سلاب کی تباہکاریوں نے جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے حارون نور محمد کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر پاکستان پہنچیں اور متاثرہ افراد کی مدد کریں ان کے ساتھ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے تین کاروباری افراد اور ایک چودہ سارا بچہ بھی آیا ہے حارون نور محمد نے جنوبی افریقہ میں نسلی مسائل کی وجہ سے اپنی تعلیم پاکستان سے حاصل کی اور آئی بی اے سے ایم بی اے کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر جنوبی افریقہ چلے گئے وہ پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے بھی امداد کر سکتے تھے مگر پاکستان سے اپنے تعلق کی وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ خود پاکستان آ کر متاثرین کی مدد کریں انسٹیٹیوٹ فور اسلامک سویسز آف ساؤت افریقہ سے تعلق رکھنے والے اس وقت نے ٹھٹا کا بھی دورہ کیا اور وہاں امدادی کاموں میں ہاتھ بٹایا حارون نور محمد کا کہنا ہے کہ وہ دوہزار پانچ میں زلزلے کے بعد بھی ایدھی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے اور وہ اب بھی ایدھی فاؤنڈیشن اور کراچر ریف ٹرسٹ کی مدد سے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لی رہے ہیں ہم دو سو پانچ میں آئے تھے ایرتھکویک میں ایدھی کی سام کام کیا تھا ساتھ ابھی بھی ایدھی کی ساتھ کام کرتے ہیں پاکستان میں سہلا متاثرین کے لیے کی جانے والی کوششوں کو جنوبی افریقے سے آنے والے ریلیف ورکرز نہیں سرہا ہے مکلی میں کراچی ریلیف ٹرسٹ کا کام دیکھا ہے ایدھی کا کام دیکھا ہے پاکستانیز خود اپنا کے لیے آتے ہیں یہ اچھی چیزیں جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے حارون نور محمد پاکستان نے اپنی تیرہ سالہ قیام کو نہیں بھول پائے مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کی مدد کو پہنچ کر انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جس سے بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں موسیقی